اس کے لئے ہمیں کونسی سپریز کا استعمال کرنا چاہیے جو اس کا جو اثر ہو صرف سنیوں تاکی محدود ہو نہ کہ جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کے اوپر اتنا اگر زیادہ اثر ہو جاتا ہے تو ہمارے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو ہمیں کونسی سپریز کا استعمال کرنا چاہیے جو ہمیں سستی بھی مل جائیں اور ان کا جو استعمال ہے وہ ہماری فصل کے اوپر سب سے زیادہ ہو تو کچھ سپریز مختلف کمپنیز کی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جیسے ہمارے جو فصل ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ سٹریس میں بھی نہیں جائیں گی اور جو اس کی اچھی ہے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ بھی اچھا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں بلو خریہ سنگی تلی کی فصل جس ٹائم ہم لوگ کاش کر لیتے ہیں اس کی جرمنیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے اوپر مختلف قسم کی بیماری کر اٹیک شروع ہوجاتے ہیں جیسے مختلف قسم کی سنگیوں کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے راست جوسن والے کیونوں کا اٹیک شروع ہے تک سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے وہ جس سے ہم سنڈی کہتے ہیں اس کا اٹیک ہوتا ہے یا acuerdo inevitably бросkری سنڈی ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں پچنا چاہیے اس کا ایک کہنا عائدہ CD جو تلی کی فصل ہے اس کے اوپر کسی بھی بیماری کا اٹیک نہیں ہے لشکری سنڈی ہے اس کا بہت کم اٹیک ہے تو پھر چاہے آپ سپرے کر لیں یا پھر نہ کریں اگر آپ کے پاس دو سکیریں موجود ہیں پرندے موجود ہوتے ہیں تو وہ ان کو کھا لیتے ہیں لیکن جو لشکری سنڈی ہوتی ہے تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہے شروع میں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن ایسا ایسا بہت زیادہ بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے تو اس سے چھوٹکار آسل کرنا بہت ہی لازمی ہوتا ہے جو تلی کی فصل ہوتی ہے گرمی کے فصل ہوتی ہے میرا زمین میں کاشت ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر جو انسیکس ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لئے چھوٹکار آسل کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ جو آپ کی فصل ہے اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کونسی سپریز کا استعمال کرنا چاہیے ایسی سپریز کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے جو اس کا جو اثر ہو صرف سنیوں کا تاکی محدود ہو نہ کہ جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کے اوپر اتنا اگر زیادہ اثر ہو جاتا ہے تو ہمارے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو ہمیں کونسی سپریز کا استعمال کرنا چاہیے جو ہمیں سستی بھی مل جائیں اور ان کا جو استعمال ہے وہ ہماری فصل کے اوپر سب سے زیادہ ہو تو کچھ سپریز مختلف کمپنیز کی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جس سے ہمارے جو فصل ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ سٹریس میں بھی نہیں جائیں گی اور جو اس کی اچھی ہے جو اس کا ریزالٹ ہے وہ بھی اچھا ملے گا اگر آپ لوگ لی فران کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو زلشکی سنڈی ہے اس کے اوپر اور جتنے بھی راست جوسنے والے کیلیں اس کے اوپر اس کا بہت اچھا ریزالٹ ہے جو سجنٹا کا پنی ہے وہ اسی لئے فران زیر کو میچ کے نام سے دے رہی ہوتی ہے اس کا بھی ریزالٹ اس کے اوپر بہت ہی اچھا ہے اگر آپ سی کا سیٹ کے لیئر کا استعمال کرتے ہیں اس میں لی فران پلاس ایم ایک ٹام یہ دونوں زیرو کا مکسچر ہوتی ہے تو اس کا اگر آپ لوگ استعمال کر دیتے ہیں اپنی فصل کے اوپر تو اس کا بھی بہت اچھا ریزالٹ ہے جو بیلٹ ہے وہ آپ کو بائر کمپنی دے رہی ہوتی ہے جو آپ کو ایف ایم سی کمپنی دے رہی ہوتی ہے اور اس ایجنڈا کمپنی آپ کو والیم فلیکسی کے نام سے ایک اور زیر بھی دے رہی ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں تو تھوڑی زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کی جو فصل ہے اس کو بہت اچھا کنٹرول دے سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر آپ لوگ تھوڑا سخت زیر کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی ابھی بلکل یہ ابھی مچیور نہیں ہو رہے ہوتے چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں بگنر ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو اس کی اٹیک ہوتا ہے تو یہ بلکل رکھ سے جاتے ہیں اور اس کی جو گروتھ کے اوپر اس کا بہت زیادہ فرق بڑھتا ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور کوشش کریں جس ٹائم آپ کی جو جرمینیشن ہے وہ مکمل ہو جائے بغیر کسی انتظار کیے کہ میری فصل کے اوپر کسی اسنڈی کا اٹیک ہوا یا نہیں ہوا تو آپ نے اس ٹائم اس کا سپری کرنا شروع کر دینا ہے اور مزید دس دن یا پھر سا دن کے وقت ایک اور سپری کر دینا ہے تاکہ جو سٹارٹنگ میں ہماری جو تلی کی فصل ہے اس کی گروتھ اچھی سے اچھی ہو اگر اسی ویڈی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ لازمی پوچھیں انشاءاللہ بہت جال ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈی کے ساتھ جا دیجئے اللہ حافظ